تو یہ ہے آئی سیبن پرو میکس سمارٹ ووچ اس کی جو پرائس ہے وہ نائن ہنڈرڈ روپیز ہے تو باکس کو اپن کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو باکس دکھا دیتا ہوں تو سامنے میں یہاں پہ آئی سیبن پرو میکس لکھا ہوا ملتا ہے نیچے سمارٹ ووچ اور اس سائیڈ ووچ سیبن لکھا ہوا ہے اور یہ جو ووچ ہے وہ ایپل ووچ کی کوپی کر کے بنائی گئی ہے اور پیچھے میں اس کی سپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں و بلوٹووووٹ کول بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہرٹ ریٹ سنسر بھی دیا گیا ہے اور اسے آپ میوزک بھی سن سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں لانگ بیٹری لائف دیا گیا ہے تو اس کی جو بلوٹووووٹ ورزن ہے وہ 5.2 ہے اور اس کی جو بیٹری کیپیسٹی ہے وہ 280 ایمیچ کی ہے تو چلیے باکس کو اپن کرتے ہیں باکس کو اپن کرتے ہی سب سے پہلے یہاں پہ یوزر گائیڈ ملتا ہے سمارٹ ووچ کو چارج کرنے کے لئے یہاں پہ میگنیٹک چارجنگ کیبل ملتا ہے دو پیس سیلیکن سٹرائپ ملتا ہے اس کی جو کالٹی ہے کافی بڑھیاں دی گئی ہے لاشٹ میں ہم لوگ کو کافی پریمیوم سا سمارٹ ووچ ملتا ہے اس کی جو فریم ہے وہ میٹل کی دی گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی بڑھل کالٹی کتنی بڑھیاں دی گئی ہے اور یہاں پہ دو بٹن ملتا ہے فرسٹ کراون بٹن ملتا ہے جس کے آپ سکرول کر کے والپیپر کو چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آن آف بٹن بھی دیا گیا ہے ساتھ میں آپ پہ مایکرو فون بھی دیا گیا ہے اور اس سائیڈ آپ لوگ کو سپیکر دیکھنے کو ملتا ہے اور پیچھے میں اس کی پین لی گئی ہے تو چلیے اس سمارٹ ووچ میں سٹرائپ کو لگاتے ہیں یہ جو چھوٹا سٹرائپ ہے وہ سمارٹ ووچ کے اوپر لگتا ہے کراؤن بٹن کے سائیڈ تو یہاں پہ آپ لوگ کو لگا کے سمپلی سے سلائیڈ کر دینا ہے اور یہ بڑا سٹرائپ اس کے نیچے لگتا ہے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے رکھ کہ آپ لوگ کو سلائیڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ جا کے یہ آٹومیٹک فٹ ہو جائے گا تو چلیے اس سمارٹ ووچ کو آن کرتے تو اسے آن کرنے کے لیے آپ لوگ کو پاور آن آن بٹن کو دو بار پریس کرنا ہے یا تو آپ اسے لانگ پریس کر کے بھی آن کر سکتے تو میں چلیے اسے دو بار پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سمارٹ ووچ ہے وہ آن ہو گیا ہے تو یہاں پہ والپیپر آ گیا ہے آپ اسے رائٹ اور لیفٹ سوائپ کر کے والپیپر کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس میں والپیپر لگا سکتے ہیں اس میں آپ کسٹم والپیپر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو آگے بتاؤں گا نیچے سے اوپر سوائپ کرنے پہ یہاں پہ اس کی shortcut menu کھلتے ہیں یہاں سے آپ call لگا سکتے ہیں اس سے آپ bluetooth call کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے phone book بھی دیا گیا ہے اور یہاں سے آپ menu style کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں دو طرح کا menu style دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ music بھی control کر سکتے ہیں یہاں سے step count ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کے QR code دی گئی ہے اس کی app کی تو آپ اس کے QR code کو scan کر کے اس کے app کو download کر سکتے ہیں بیچ میں single tap کرنے پہ اس کی menu open ہو جاتی ہے تو آپ اس کے منیو کو آئیکن کو اسمال اور بیگ کر سکتے ہیں اس کے کراؤن بٹن کو سکرول کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو منیو کو آئیکن ہے وہ اسمال اور بیگ ہو رہی ہے اس سمارٹ وچ میں دو منیو اسٹائل دیا گیا ہے پہلا منیو اسٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا منیو اسٹائل کو سیٹ کرنے کے لیے کراؤن بٹن کو دو بار پریس کرنا پڑتا ہے تو نیو منیو اسٹائل آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نیو منو سٹائل آگیا ہے تو آپ اپنے حساب سے اسے سیٹ کر سکتے ہیں اوپر سے نیچے کی اور سوائپ کرنے پر یہاں پر نوٹیفکیشن سو ہوتا ہے جب آپ سمارٹ وچ کو اپنے فون سے کنیٹ کریں گے تو آپ کوئی بھی نوٹیفکیشن یہاں پر سو ہوگا تو آپ اپنے سمارٹ وچ میں کسٹم وال پیپر کیسے لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے کچھ اسٹیپ آپ لوگ کو فالو کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ لوگ کو پلی سٹور میں ہائی وچ پرو ایپ کو انسٹال کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایپ ہے وہ انسٹال ہو گیا ہے تو چلیے اس ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایپ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے تو نیچے میں یہاں پہ سیٹ میں جا کے آپ لوگ کو اوپر اپنے وچ کو کنیکٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں ہمارا وچ سیبن کر کے سمارٹ وچ فون سے کنیکٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ کو نیچے میں ڈائل سیٹنگ میں جانا ہے اور ڈائل سیٹنگ اوپن ہوتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو ڈہر سارا والپے پر دیکھنے کو ملے گا تو آپ کوئی سا بھی والپے پر اس میں سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سیمپل ہی آپ لوگ کو کوئی بھی والپے پر میں ٹچ کرنا اور چینج در ڈائل میں ٹچ کر کے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی فوٹو لگا سکتے تو جیسے کی میں آپ ایرن مین کا فوٹو لگانا چاہتا ہوں مین کا والپے پر ہے وہ ہمارے سکرین پہ آ چکا اور کافی امیزنگ لگ رہا ہے تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی والپے پر اس میں لگا سکتے ہیں مجھے اس کے چیزے ہمارے سمارٹ ورچ کو چارج کرنے کے لیے اسے کہیں پہ رکھنا پڑتا اور اس کی وائر کے لیندھ بھی کافی چھوٹی دی گئی ہے جس کے وجہ سے اسے چارج کرنے میں پروبلم آتی ہے اس کی بیٹری لائپ کی بات کریں تو آپ دو دن سے زیادہ اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کی چارجنگ ٹائم کی بات کریں تو یہ ایک گھنٹے میں فول چارج ہو جاتا ہے فائنل رویو کی بات کریں تو 900 روپیز میں کافی بڑھیا سمارٹ ورچ مل جاتا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو بڑھیاں لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے